ہیلو سٹوڈینٹس اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم نے سیکنڈ یئر میتھمیٹکس میں لازٹ جو لیکچر تھا ہمارا وہ ایکسرسائز سکس پوائنٹ فائیف ہم نے سٹارٹ کی تھی اور اس میں ہم نے ٹیگنومیٹرک سپٹیچیوشن کی ہیلپ سے ان تین فارمولو کی ہیلپ سے ان تین سپٹیچیوشن کی ہیلپ سے ہم نے کچھ کوششن کیے تھے آج ہم ایک اور کوششن کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس ایکسرسائز کا جو فرس پورشن تھا اس میں ہم نے ڈیفینٹ انٹیگریلز کیا تھے ڈیفینٹ انٹیگریلز کیا ہوتے ہیں ایسے انٹیگریلز جس میں لیمیٹ ہوتی ہے اور اس کا انسر ہمیشہ ایک نیومیریکل ویلیو ساتھا ہے like 1,2,3,4,5 اس ٹائپ کے اس کے انسر آتے ہیں but آج ہم جو کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ سوال تو ویسے ہی ہیں ٹیٹنومیٹرک سپٹیچیوشن کے but وہ انڈیفینٹ انٹیگریلز کے ہیں انڈیفینٹ انٹیگریلز کا مطلب ہے جس میں لیمیٹ نہیں ہوتی تو میں نے ایک کوششن چوز کیا ہے اس کوششن میں آپ کو کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی یہ ہے کوششن نمبر ٹویلز ایکسرسائز 6.5 کا ہمیں انٹیگریٹ کرنا ہے یہ کوششن نمبر ٹویلز ہے انٹیگریٹ کرنا ہے ایکس کیوٹ اپون ٹو ایکس سکوائر پلس سیون کا روٹ ڈی ایکس ہمیں اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے اسٹیگریٹ کرنے کے لیے یہ سبچیچوشن جب ہم کرتے ہیں تو اس سبچیچوشن کے لیے ایکس کا چاہے وہ یہ سبچیچوشن ہو چاہے یہ ہو چاہے یہ ہو اس میں ایکس کا سیپریٹ ہونا ضروری ہے سیپریٹ کا مطلب ہے نہ تو ایکس کے ساتھ میں کوئی نمبر لکھا ہوا ہو نہ ایکس کے ساتھ کوئی نمبر ڈیوائیڈ ہو رہا ہو تو اب پرابلم کیا ہے اس سوال کے اندر ایکس سکوائر کے ساتھ ایک نمبر ٹو ہے یہ ملٹیپلائے ہو رہا ہے نہیں ہٹے گا اس وقت تک ہم ان تینوں میں سے کوئی سی بھی سبچیچوشن نہیں لگا سکتے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس ٹو کو ہٹائیں گے ٹو کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم یہاں سے ٹو کو باہر لے لیتے ہیں جب ہم ان دونوں میں سے کیونکہ کومن تو نہیں ہے ٹو کو باہر لیں گے تو یہاں بچے گا ایکس سکوائر پلس یہاں آجائے گا سیون اپون ٹو اس سے کیا ہوا یہ کام آپ نے صحیح کیا یا غلط کیا ہے اس کو چیکن نے کہا میسل یہ ہے کہ آپ اس ٹو کو اس پوری بریکٹ سے ملٹیپلائے کیجئے اسکیوز می اور اگر دوبارہ یہی چیز آ جائے تو اس کا مطلب ہے آپ نے کام صحیح کیا ہے بڑھنا غلط کیا ہے دیکھیں ٹو ان ٹو ایکس سکوائر ٹو ایکس سکوائر ٹو ان ٹو سیون اپون ٹو ٹو سے ٹو گڑ جائے گا تو یہی چیز دوبارہ آ جائے گی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کام صحیح کیا ہے اور آگے بڑھتے ہیں اس ٹو کو باہر نکال لے اس طرح کہ یہ روڈ ٹو بن جائے گا اور اندر کیا رہ جائے گا ایکس سکوائر پلس سیون اپون ٹو اب پرابلم کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان تینوں میں سے ہم جو بھی سبٹیٹیوشن لگا رہے ہیں ایکس کبھی سکوائر ہو اور کانسٹینٹ کبھی سکوائر ہو اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر لکھا ہو ہے سیون اپون ٹو اس سے پہلے کیا تھا فور تھا فور کیا ہوتا ہے ٹو کا اسکوائر لیکن اب پرابلم کیا ہے یہ لکھا ہے سیون اپون ٹو کوئی بھی نمبر ایسا نہیں ہے جس کا اسکوائر سیون اپون ٹو ہے تو اب ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اس کو کر دوں سیون اپون ٹو کا روٹ اور اس کا اسکوائر کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اسکوائر اور روٹ ایک دوسرے سے کینسل ہو جاتے ہیں تو ہمارا آنسر دوبارہ سیون اپون ٹو آ جائے گا اسکوائر نہیں ہوگا تو سبچیٹوشن لگنی سکتی تو پہلی چیز کیا ہوئی ایکس کو سیپریٹ کرنا ایکس سیپریٹ ہو گیا دوسری چیز کیا ہے اگلے نمبر کو اسکوائر کی فارم میں آنا اب کیونکہ سیون اپون ٹو کسی نمبر کا اسکوائر نہیں ہوتا تو ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم روٹ لگا کے اسکوائر کر دیں اب یہ شکل وہ آگئی ہے یہ وہ کنڈیشن آگئی ہے جس میں ہم سبچیٹوشن لگا سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سی سبچیٹوشن لگائیں بہت آسان ہے بیچ میں سائنگ کی چیز کا پلس کا تو کون سی سبچیٹوشن ہے جس میں بیچ کا سائنگ پلس کا ہے یہ رہی تو اگر اے سکوائر پلس ایکس سکوائر کا روٹ ہو تو ہم کیا سبچیٹوٹ کرتے ہیں ایکس اسکوائر کے نیچے لکھاو ہے اسکوائر کے نیچے کیا لکھاو ہے روٹ سیون اپون ٹو تو ہم لیٹ کرلیں گے لیٹ ایکس اس ایکس ٹو روٹ سیون اپون ٹو ٹین ٹیٹا اب ہم اس کا ڈیریویٹیو نکال لیں گے یہ کونسٹینٹ ہے روٹ سیون اپون ٹو یہ ایسے ہی پڑھا رہے گا ٹین ٹیٹا کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے سیکسکوائر ٹیٹا اور یہ جو نیچے دی ٹیٹا تھا اس کو ڈائریک مہا لے جا کے لکھ دیا ہے دی ٹیٹا تو ڈی ایس کیا ہوگیا ہے روٹ سیون اپون ٹو سیکسکوائر ٹیٹا دی ٹیٹا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ تمام چیزیں اٹھا کے اس جگہ پہ پھٹ کر دینی ہے دیکھئے یہ ون اپون روٹ ٹو تو کونسٹینٹ ہے باہر ایسے ہی ہے اس کے بعد کیا لکھا ہوئے ایکس کیو آپ کے باس ایکس ہے کیا روٹ سیون اپون ٹو ٹین ٹیٹا تو روٹ سیون اپون ٹو ٹین ٹیٹا کا کیو کیونکہ ایکس کیو چاہیے ڈاٹ اس کے بعد کیا لکھا ہوئے یہ میں لکھنا بھول گیا ہوں ڈی ایکس یہ ڈی ایکس یہ ڈی ایکس تو ایکس کی جگہ پر کیا آگیا روٹ سیون اپون ٹو تین ٹیٹا کا کیو ڈاٹ ڈی ایکس آپ کے باس کя ہے روٹ سیون اپون ٹو سیکسکوائر ٹیٹا ڈاع یہ آپ کے باس آگیا آپون میں آجائی ہے upon میں کیا ہے ہمارے پاس square root x square x آپ کے پاس کیا ہے root 7 upon 2 10 theta square لگا دیا plus یہ ایسا ہی لکھا ہے root 7 upon 2 root 7 upon 2 اور whole square اب ہم اور آگے چلتے ہیں یہ دیکھئے یہ root 7 upon 2 sorry یہ root 7 upon 2 کا cube ہے تو ہم اس کے اوپر بھی cube الگ سے لگا دیتے ہیں root 7 upon 2 کا cube into 10 theta پہ بھی cube لگا دیتے ہیں into یہ 7 upon root 2 square theta d theta ایسا ہی لکھا ہے اب نیچے آجائیے نیچے کیا ہے کہ root 7 upon 2 یہ root جو ہے وہ پورے پر آ رہا ہے یہ آپ کو یاد ہوں تو اس کا مطلب ہے اس پہ بھی square آ جائے گا اس پہ بھی square آ جائے گا root 7 upon 2 کا square کیا ہو جائے گا square سے root cancel ہو جائے گا تو صرف 7 upon 2 رہے جائے گا 10 theta کا square 10 square theta plus square سے root cancel ہو گیا 7 upon 2 اور آگے بڑھ جائیے 1 upon root 2 اب یہ لکھا ہے root 7 upon 2 کا cube اور یہ لکھا ہے root 7 upon 2 کی power کچھ نہیں لکھی بھی تو 1 لکھی بھی جب بے same ہوتی ہے تو powers کیا ہو جاتی ہے add ہو جاتی ہے root 7 upon 2 cube and root 7 upon 2 کی power 1 تو 1 اور 3 کیا ہو گیا 4 ہو گیا اور یہ پورے constant کو میں اٹھا کے باہر لے گیا یہ 1 upon root 2 پہلے سے لکھا ہوا تھا تو یہ آگے root 7 upon 2 کی whole power 4 اندر کیا بچا 10 cube theta یہ لکھا ہوا second square theta d theta یہ لکھا ہوا اب نیچے آ جائیے نیچے 7 upon 2 ان دونوں میں سے میں نے common لے لیا تو 7 upon 2 common لگوا تو اندر کیا بچے گا 10 square theta plus 7 upon 2 بھارا چکا ہے plus 1 اور آگے چل گیا اب دیکھیں 1 upon root 2 یہ لکھا ہے root 7 upon 2 کی power 4 تو آپ جانتے ہیں root 7 upon 2 into root 7 upon 2 into root 7 upon 2 into root 7 upon 2 power 4 کا مطلب ہے چار دفع لکھو چار دفع لکھو گے تو کیا ہوگا root 7 into root 7 7 root 2 into 2 root 2 root 7 into root 7 7 root 2 into root 2 7 7 49 49 upon 2 to the 4 تو میں نے کیا کیا میں نے اس کا انسر root 7 upon 2 کی power 4 کا انسر direct لگ دیا 49 upon 4 ایک کام اور بھی کیا ہے یہ 7 upon 2 اس پہ بھی root آ رہا ہے اور اس پہ بھی root آ رہا ہے تو اس کو بہار کر دیں گے جب اس کو بہار کریں گے تو یہ اوپر ہے 1 اور نیچے گا لکھا ہے 7 upon 2 کا root یاد لگا ہم پہنچ گئے constant کو بہار کرتے جائیں پہلے constant کو بہار کیا پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو اب اندر کیا بچا 10 cube theta 2 square theta d theta upon میں root میں کیا بچا 10 square theta plus 1 اب یہ بات آپ کو پتا ہونے چاہیے technometric اندر 10 square theta plus 1 کیا ہوتا ہے 2 square theta اوپر root لگا ہوا ہے root لگا ہوا ہے اور آگے بڑھ جاتے ہیں یہ ہے 1 upon root 2 49 upon 4 upon کے نیچے upon آتا ہے نیچے والی چیز اُلٹی ہو جاتی ہے تو 1 upon 7 upon 2 کا root کیا ہو جائے گا 2 upon 7 کا root اب میں نے کیا کیا root 2 اور root 7 الگ الگ root لگا دیا اب ادھر آجائے 10 cube theta 2 square theta d theta 2 square سے root cancer ہو گیا تو کیا آگیا sec theta اور آگے چلتے ہیں یہاں دیکھیں یہ root 2 سے root 2 cancel ہو گیا تو کیا بچا 49 upon 4 into 7 root 7 4 root 7 یہاں کیا ہوئا 10 cube theta اس sec theta سے square card ہے تو کیا بچا 10 cube theta sec theta d theta اور آگے چلتے ہیں یہ لکھا ہو ہے 49 49 کو میں لکھ سکتا ہوں 7 into 7 because 7 7 49 ہوتا ہے upon میں کیا آگیا 4 root 7 اب میں نے کہا کیا یہ لکھا ہے 10 cube theta 10 cube theta کو میں لکھ سکتا ہوں 10 square theta into 10 theta 10 square theta into 10 theta دوبارہ 10 cube theta into sec theta d theta یہ لکھا ہے اور آگے چلتے ہیں آپ نے metric میں پڑا ہوگا 7 upon root 7 کیا ہوتا ہے root 7 کیوں ہوتا ہے میرے خیال ہے مجھے یہ بتانے کی بھی ضرورت دی تو یہ دیکھیں یہ والا 7 ایسی لکھا ہوئے اور 7 upon root 7 کیا ہوگیا root 7 تو یہ ہوگیا 7 root 7 upon 4 10 square theta کیا ہوتا ہے sec square theta minus 1 into 10 10 theta sec theta 10 theta d theta صحیح ہے یہ sec theta into 10 theta into sec theta لکھا ہوئے تو sec theta 10 theta d theta لکھا ہوئے اور آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا میں نے پہلے sec کیوں لکھا اور بعد میں 10 کیوں لکھا بیسے بھی multiply ہو رہا ہے کوئی فرق نہیں بڑھتا اور آگے چلتے ہیں 7 root 7 upon 4 اب کیا کیا ہے integration اب کر رہا ہوں sec theta 10 theta d theta sec square theta سے multiply ہو رہا ہے sec square theta into sec theta 10 theta d theta پھر minus اس پورے کو میں نے whole bracket میں رکھا ہے اور یہاں یہ شو کیا ہے 7 root 7 upon 4 پورے سے multiply ہو رہا ہے minus 1 سے multiply کرتے ہیں sec theta 10 theta d theta اور جب کوئی چیز 1 سے multiply ہوتی ہے تو وہی آجاتی ہے تو یہ ہو گیا integrate sec theta 10 theta d theta اور آگے چلتے ہیں 7 root 7 upon 4 student آپ جانتے ہیں sec theta کا derivative کیا ہوتا ہے sec theta کا derivative ہوتا ہے sec theta 10 theta تو اب اگر کسی function کا derivative موجود ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے simple اس کی power میں 1 add کر کے وہی چیز نیچے لکھ دیتے ہیں تو sec theta کا derivative کیا ہے sec theta 10 theta موجود ہے تو اس کی power میں 1 add کر کے نیچے لکھ دیں گے 2 میں 1 add کر دیں گے تو 3 ہو جائے گا sec cube theta بن جائے گا upon 3 جو اوپر وہی نیچے minus اب میں آپ سے ایک بات دور پوچھتا ہوں sec theta derivative کیا ہوتا ہے sec theta 10 theta تو sec theta 10 theta کی integration کیا ہوگی sec theta ہوگی تو sec theta 10 theta d theta کی integration کیا ہوگی sec theta یہاں تک ہم پہنچ گئے اب کچھ student سمجھیں گے بس یہاں پر ہمارا انسر آگیا کام ختم یہ limit والا question نہیں ہے اگر یہ limit والا question ہوتا تو اب اس کے بات کیا ہوتا آپ اس کے اوپر limit لگاتے آپ کا کام ختم ہو جاتا لیکن اب کیونکہ یہ indefinite integral ہے اس میں limit ہے ہی نہیں تو اب یہاں پر ہمارا کام limit کا تو ختم ہوگی لیکن student question ہے x کی form میں اور ہم نے اپنے کام کو آسان کرنے کے لیے technometric substitution کا سہارا لیا technometric substitution کا use کرنے examiner x کی form میں question دے رہا ہے آپ کو x کی form میں ہی answer دینا ہوگا اگر آپ یہاں پہ کام ختم کر دیں گے تو آپ کو کچھ steps کے marks مل جائیں گے تو جس form میں question ہوتا ہے جس variable کی form میں question ہوتا ہے آپ کو اس ہی variable کی form میں answer دینا ہوتا ہے اگر یہاں پر y کی form میں ہوتا تو you have to give the answer in y form اگر یہاں پر z کی form میں ہوتا you have to give the answer in z form تو جس form میں question ہوگا آپ کو اسی form دینا ہوگا لہذا یہ ہمارا integration تو ختم ہو گیا لیکن یہ ہمارا let x is equal to root 7 upon 2 10 theta تو یہاں پر ہم دوبارہ لکھ لیتے ہیں اس کو اب دیکھیں ہمیں کرنا کیا ہے set theta کی جگہ پر value رکھنی ہے x کی form میں اور ہم نے substitution کی تھی x is equal to root 7 upon 2 10 theta اب مجھے یہاں پر ایک ایسا کام کرنا ہے کوئی ایسی setting کرنی ہے کہ یہ پوری چیز set theta کی form میں آ جائے اور set theta کی form میں آگی تو x ھوٹھا گئے یہاں رکھ دیں x is equal to root 7 theta squaring on both side دونوں طرف square کر لیں یہ ہو جائے x square x square is equal to root 7 upon 2 square square سے root cancel ہو گیا 7 upon 2 10 theta square 10 square theta 7 upon 2 shift کر دیں 2 upon 7 x square is equal to 10 square theta 2 on 7 square plus 1 is equal to 10 square theta plus 1 اس لیے add کیا 1 کیونکہ میں جانتا ہوں کہ 1 plus 10 square theta is equal to sec square theta ہوتا ہے اور مجھے sec ہی تو چاہیئے تو اس لیے میں نے 2 1 add کیا اور 2 add کیا el answer کس فارم میں آ یہ پورا آپ کا answer ہے تو final answer آپ کا کس فارم میں آ گیا x کی فارم میں آ گیا تو یہی کام آپ کو کرنا ہے اس exercise کے اندر جو first 10 questions ہیں وہ limit والے تھے limit والے جب questions کرتے ہیں تو آپ limit پہلے ہی change کر دیتے ہیں وہ پورا format آپ کو پتا ہے آپ answer آخر جو آتا ہے لیکن یہ question limit والے نہیں ہے definite integrals نہیں ہے تو اس لیے آپ جب substitution کریں گے تو substitution کرنے کے بعد integrate کرنے کے بعد دوبارہ واپس اس کو x کی فارم میں یا y جس فارم میں بھی question ہوگا آپ کو اس form میں لکھنا ہوگا تو 1 to 10 جو تھے definite integrals کے اس کے میں نے کچھ questions آپ کو کروائے 11 to 20 وہ indefinite integrals کے سارے questions اس طرح ہوں گے تو ایک میں نے question چوز کی 12 اس میں کافی ساری چیزیں سکھا نہیں تھی تو اس لئے میں نے خود جان کے question چوز کی ہے آئی hope کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ بہت مجھے بتائیے میں ضرور آپ کو solve کر دھوں گا but میں ایک اور lecture لینا چاہتا ہوں exercise 6.5 کا اس میں کوئی اور ایسا ہی question لوں گا جس کے اندر indefinite integral ہو اور اس میں اور بہت ساری چیزیں آپ سیٹھنے کو ملیں تو i hope you understand today's class اور اگلی class بھی miss نہیں کریے گا کیونکہ اس میں 6.5 کو complete کروائیں گے ok student kindly do practice of exercise 6.5 remaining questions and you have ability to do آپ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو سکھایا آپ ایک lecture کو 3-4 دیکھیں آپ کو چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی تو i hope کہ اب میری بات ضرور مانیں گے اور خود practice کریں گے student final request یہی ہے kindly میرے چینل کو ضرور subscribe کریں میری ویڈیوز کو اپنے دوسرے friends کو ضرور شیئر کروائیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اور میری ویڈیوز کو like کرنا نہیں بھولیں bell icon کے button کو click کرنا نہیں بھولیں ok student اللہ حافظ